اصلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ یا نغمہ و فصلو گلو لالا کا نہیں پبند بہار ہو یا خزان لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ جو اللہ والو کے دربار پہ آتے ہیں اللہ والو سے عقیدت رکھتے ہیں اس عقیدت کا صلح کیا ہے یہ درباری ہے یہ ابن عوضہ شیف کا خاتم ہے اور یہ ایک خاندانی ایسی موزی مرض میں اس کا پورا خاندان تکلیف میں تھا کہ خدا بچائے تائیدار ختم نبوت کے وسیلے سے یہ آج سے تقریباً آٹھ ماہ قبل صوفی بسفہ حضرت اکبر عالم پیر مسنجب علی ذرکار رحمت اللہ علیہ کے سارانہ ان سے مبارک پر آیا ارادہ سچا ہو نیت اچھی ہو تو کرم مہربانی ہو جاتی ہے اور یہ ڈیرہ غازی خان سے آیا ہے بیٹا اشناتی کر دوں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہے محمد رفان اس کا نام ہے اور بڑی کمال اور بڑی محبت کی بات ہے کہ یہ ڈیرہ غازی خان سے پیدل درباری علیہ بناوڑا شیفہ ہے اور بارہ دن کا یہ مسلسل سفر کر کے آیا ہے یہاں سے چھ سو کلومیٹر کا فیصلہ ہے اور اس کی نیت ارادے کے اندر یہ تھا کہ میں اللہ کے ولی کے دربار پر حاضری دوں گا اور جو میری مرض ہے تکلیف ہے اللہ مجھے شفاہ تا فرمائے گا اس موزی مرض یہ ایفٹائٹس سی کی تھی کہ جگر سکر جاتا تھا پیٹ میں پانی پڑ جاتا تھا اس کے خاندان میں ایسی موزی مرض سے پانچ افراد فوت ہو چکے تھے جو اسی تکلیف میں تھا اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ موزی مرض ایسی ہے تو یہ وہاں سے چلا اور سیدھا صوفیہ پہ صفحہ حضرت کبر عالم پیر مسجد سرکار احمد طول علیہ کی بارگاہ پہ پانچا اُرس کے تین دن یہاں اس نے حاضری کی ہر محفل کے اندر یہ موجود تھا دعا کے بعد جب یہ واپس لوٹا تو جا کر جب اس نے اپنا چیک اپ کرایا تو آج یہ خوشی سے محبت سے پیار سے یہ رپورٹ اسی ڈاکٹر کی کہ اس کا علاج آپ کو کرانے کے لیے چائنہ انڈیا یا پاکستان کے کسی بڑے ہسپیٹل میں جانا پڑے گا اللہ نے اس دعا کے صدقے صوفیہ و زفاں حضرت اکبر عالم پیر مسجد والے سرکار رحمت اللہ علیہ کی فیض کے صدقے سے اللہ نے اس موزی مرض سے اسے شفاہ تا فرما دی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے اس کا جگر مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا آج شفاہ پا کر پھر دربارے آریا صوفیہ و زفاں حضرت اکبر عالم پیر مسجد والے سرکار کی بارگاہ میں حاضری تھی حالے اپ ٹیٹس سی یہ ایسی ایک مرضہ ان کی خاندانی طور پر تھی اے پانچ اس کی وجہ سے جانے جا چکی تھی اللہ نے اسے شفاہ دی صرف سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے اس دہلیج پر یہ کرم ہے کہ جو برز کے لیے آتا ہے وہ شفاہ پا جاتا ہے اور جو کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ شفاہ پا جاتا ہے اور جو کسی مراد کے لیے آتا ہے وہ اس پہ کرم ہو جاتا ہے آج یہ بالکل خوش ہے لیکن دیکھیں کہ اس کی عقیدت کتنی لمبی کتنی خوبصورت کہ یہ بارہ دن سفر کرتا رہا بارہ دن کے بعد یہاں آ کر پہنچا اس لیے اللہ والو کے پاس آنے سے خسارہ نہیں ہوتا فائدہ ہی آرے میں یہی ہے اہل ایمان مثل خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوپے ادھر نکلے ادھر ڈوپے ادھر نکلے اولیاء اللہ کے درباروں سے حاضری دینے سے شرک نہیں ہوتی اندر سے کفر جلا جاتا ہے اور شفاہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ختم ربوت کے صدقے سے جن لوگوں کو اللہ نے ہدایہ نصیب کی ہے اللہ انہیں شفاہ اطاف فرمائے اور جو ہدایہ سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایہ نصیب فرمائے دربارِ علیہ بلاورہ شیف کا ایک ہی پیغام ہے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بار زندہ بار